دوستو سواگت ہیں آپ کے آج کی ہماری اس ویڈیو میں میرا نام ہے منتے سنگالک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ہماری ائر فورس کے میک ٹوئنٹی نائن یو پی جی فائٹر اے کرافٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو یہ اے کرافٹ ہماری اے فورس کا سیکنڈ فرنٹ لائن اے کرافٹ ہے سکوئی چٹی ایم کی آئی کی آنے سے پہلے اسے ہمارا دیش اے سپیریوٹی رول میں استعمال کرتا تھا اور اب سکوئی چٹی ایم کی آئی کی آنے کے بعد یہ ہمارا سیکنڈ فرنٹ لائن اے کرافٹ ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ اے کرافٹ کتنا کیویبل ہے اور یہ اے کرافٹ کی نئے کی گئی میک ٹوئنٹی نائن یو پی جی اپ گریڈ کتنی پاورفل ہے اور اس سب گریڈ کے ساتھ یہ اے کرافٹ کتنا زیادہ پاورفل ہوا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو میک ٹوئنٹی نائن جانے کی میک کوئن میک ٹوئنٹی نائن رشیہ کا ایک ٹوئن انجن جیٹ فائٹر اے کرافٹ ہے جسے صوبی یونین میں بنایا گیا تھا اسے میک کوئن ڈیزائن بیرو نے ڈیزائن کیا تھا اور اسے ایک اے سپیورٹی فائٹر اے کرافٹ کے طور پر نائنٹی سیونٹی س میں ڈیزائن کیا گیا تھا اسے سکوئی ٹوئنٹی سیونٹ اے کرافٹ کے ساتھ ہی ڈیزائن کیا گیا تھا سکوئی ٹونٹی سیون ایک بڑا ہیوی ویٹس ایر سپیورٹی فائٹر ایک کرافٹ ہے اور وہیں مگ ٹونٹی نائن ایک کرافٹ سکوئی ٹونٹی سیون سے ایک ہلکا ایک کرافٹ ہے مگ ٹونٹی نائن کو سکوئی ٹونٹی سیون کے ساتھ ہی امریکہ کے ایف فیوٹین ایگل اور اس کے ایف فیوٹین فائٹن فالکن ایک کرافٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ مک ٹونٹی نائن کا سیدھا مقابلہ ایف سسٹمی فائٹر اے کرافٹ کے ساتھ ہے مک ٹونٹی نائن اے کرافٹ اٹنی سرویس میں نائنٹی ایٹی ٹو میں انٹر ہوا تھا مک ٹونٹی نائن کے اپگریڈ ویریانٹس کو ملٹی رول فائٹر اے کرافٹ میں بدل دیا گیا ہے ان اپگریڈز کے بعد یہ اے کرافٹ بہت تنہی کے مشنز کر سکتے ہیں مک ٹونٹی نائن اے کرافٹ کے بہت سارے ویریانٹس بنے ہیں مک ٹونٹی نائن کے اے کرافٹ ہمارے دیش کی نیوی استعمال کرتی ہے اور وہیں مک ٹونٹی نائن یو پی جی اے کرافٹ ہمارے دیش کی ایل فورس استعمال کرتی ہے دوستو ہمارے دیش کے مک ٹونٹی نائن اے کرافٹ نے کارگل وار میں بھی حصہ لیا تھا اس اے کرافٹ نے کارگل وار کے دران پاکستان کے گینسٹ مشنز بھی کیے تھے دوستو اس وقت ایسا کہا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس سپیریئر اے کرافٹ میگ 29 ہونے کے قارن جب میگ 29 اے کرافٹ کو اڑایا جاتا تھا تب پاکستان کے اے کرافٹ ہماری ائر سپیس کے 50 کلومیٹر کے گھیرے میں آنے سے جرتے تھے تب ہمارے میگ 29 اے کرافٹ کے ساتھ ہمارے پاس بیونڈ ویجر رینج مسائل کیویبلٹی میں سپیریورٹی تھی اور وہیں پاکستان کے اے کرافٹ کے پاس اتنی کے بیونڈ ویجر رینج اے ٹو اے مسائل نہیں تھی ہمارا دیش میگ 29 کا سب سے پہلا انٹرنیشنل ایکسپورٹ کسٹمر تھا دوستو ہمارے دیش نے 9080 میں 66 میگ 29 اے کرافٹ کا آرڈر دیا تھا اس اے کرافٹ کو ہماری دیش کی اے فورس میں 1985 میں اڈرٹ کیا گیا تھا اس کے بعد سے اس اے کرافٹ میں بہت ساری موڈیفکیشنز کی گئی ہیں اس اے کرافٹ کو 1999 کی کارگل وار میں بہت جڑا استعمال کیا گیا تھا اس اے کرافٹ کو میرائی 2000 اے کرافٹ کو ایکسکورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا میرائی 2000 اے کرافٹ کا استعمال 1999 کی کارگل وار کے دران لیزر گائیڈڈ بومز کو ڈراب کرنے کے لیے کیا گیا تھا ہر ہی میں انڈین اے فورس نے رشیہ سے 20 کے قریب میگ 29 کے ائر فریم خریدے ہیں جسے انڈین ائر فورس مک 29 یوپی سٹینڈر کی اوپر اپگریڈ کرے گی دوستو ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری ائر فورس ابھی بھی ایسے ایکرافٹ کیوں خرید رہی ہے اور اس ایکرافٹ کو نئے ایکرافٹ خریدنے کی بجائے اپگریڈ کیوں کیا جا رہا ہے دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ائر فورس کی سکورڈن سٹینڈر بہت کم ہو رہی ہے اور وہیں ہماری سکورڈن سٹینڈر کے کم ہونے کے مقابلے میں ہم نئے ائر کرافٹ بہت دھیمی رفتار سے خرید رہے ہیں یہی کارن ہے کہ ہمارے پرانے ائر کرافٹ ریٹائر ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں نیا ائر کرافٹ نہیں مل رہے ہیں ہمارے تیجے سے ائر کرافٹ میں بہت زیادہ ڈلے ہو گئے تھے اور ہمارے ایم 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 ایر سے ٹینڈر میں بہت زیادہ ڈلے ہو گئے تھے یہی کارن تھا کہ ہمیں نئے ایکرافٹ نہیں مل سکے اور ہم اپنے پرانے ایکرافٹ کو نہیں ریپلیس کر سکے اس لئے ہماری ائر فورس نے میڈ 29 جو پی جی ایکرافٹ کو اپریٹ کرنے کا فیصلہ لیا تھا تاکہ ان ایکرافٹ کو جائے لمبے سمیتہ کو اپریٹ کیا جا سکے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میڈ 29 ایکرافٹ کو مینلی ایف سیسٹین کے کاؤنٹر کے طور پر بنیا گیا تھا پاکستان بھی ایف سیسٹین ایکرافٹ کا استعمال کرتا ہے لیکن وہیں ہمارا میڈ 29 ایکرافٹ پرانے ایویونکس اور پرانے سسٹم میں استعمال کرتا تھا لیکن وہیں پاکستان نے اپنے ایف سیسٹین ایکرافٹ کو بہت زیادہ اپگریٹ کر لیا ہے انہی اپگریٹ سے کارن پاکستان کا ایف سیسٹین ایکرافٹ ہمارے میڈ 29 ایکرافٹ سے ایویونکس کے معاملے میں تھوڑا بہتر ہو گیا ہے اسی آج کو دور کرنے کے لیے ہماری مگ 29 یو پی جی اپگریڈ کام آئے گی مگ 29 یو پی جی اپگریڈ کے ساتھ یہ ایکرافٹ میڈ ایر فیولنگ بھی کر پائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ انڈینئر فورس کی انیونٹری میں موجود لیٹس مسائلز کو بھی کری کر پائے گا اس کے ساتھ ہی یہ ملٹی دیمیشنل اٹیکس کر پائے گا اس کے ساتھ ہی سب گریڈ میں مگ 29 ایکرافٹ کو نئے اور امپرووڈ انجنس ملنے ہیں جس کے ساتھ یہ فل پاور پر آل موسٹ ورٹیکلی ٹیک آف کر پائے گا اس نئی اپگریڈ کے ساتھ یہ ایکرافٹ اتنے قیابل ہو گیا ہے کہ اس کو پانچ منٹ کے اندر ہی سکرامبل کیا جا سکتا ہے جانے کی لانچ کیا جا سکتا ہے اگر ہماری ائر سپیس میں کوئی ہوسٹیل ایکرافٹ انٹر ہوتا ہے تو یہ ایکرافٹ پانچ منٹ کے اندر اندر ہی اس ایکرافٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پہن جائے گا اس کے ساتھ ہی نہ صرف یہ پانچ منٹ میں لانچ کیا جا سکتا ہے بلکہ یہ پانچ منٹ کے اندر ہی اتنی ہائٹ کی اوپر پہنچ سکتا ہے جس ہائٹ سے یہ دشمن کے پلین کو چینج کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اس نئی اپگریڈ میں اس پلین کو ملٹی فنکشنل ڈسپلی ملنے والی ہے اس کے ساتھ یہ پرسیزن گائیڈڈ مونیشنز کو بھی کری کر پائے گا اور لانچ کر پائے گا اس ایکرافٹ کی اپگریڈ کا سب سے جیدہ مین پارٹ ہے اس کا رڈار اس ایکرافٹ میں پہلے آؤٹڈیڈڈ N019 Topaz Air Interceptor رڈار لگایا گیا تھا جسے کی اس اپگریڈ میں زک ایم می یونٹ کے ساتھ ریپلیس کیا گیا ہے اس نئی رڈار میں ملٹی موڈ کیویبیٹیز ہیں اور یہ ایک میکینکلی سکینڈ سلوٹل انٹینے والا رڈار ہے دوستو اس اپگریڈ میں اس ایکرافٹ کو ای ایس ایک رڈار نہیں ملا ہے لیکن ایسا کہا جا رہا تھا کہ بعد میں اس ایکرافٹ کی اپگریڈ میں اس نئے رڈار کو آفر کیا جا سکتا ہے مگ 35 ایکرافٹ جو کی مگ 29 ایکرافٹ کا ایک اڈوانس ویریانٹ ہے اس میں FGA50 اس رڈار لگایا گیا ہے جس سے کی فیزوٹرون N9R زک اے ایم ای رڈار کہا جاتا ہے جب یہ اپگریڈ ہمارے دیش کو آفر کی گئی تھی تب جو رڈار پوری طرح ڈیویلپ نہیں ہوا تھا ہمارے ایکرافٹ میں جو جک ایم رڈار لگا ہے اسے جک ایم ای رڈار بھی کہا جاتا ہے مگ 29 جو پی جی میں لگایا جانے والا رڈار ہے N010M زک ایم رڈار اس نئے رڈار کے سسٹم میں سنگنل پرسیسنگ کو بھی امپروو کیا گیا ہے اور اس نئے رڈار کے ساتھ یہ ایکرافٹ 5 میٹر سکیر کی رڈار کروس ایکشن والے ٹارگٹ کو 120 کلومیٹر کی رینج پر ہی ڈیٹائٹ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک ہی ٹائم پر 10 ٹارگٹ کو ٹریک کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک ہی ٹائم پر 4 ٹارگٹ کے اوپر ٹریک کر سکتا ہے یہ اپنی ائر ٹو ائر مسائلز کے ساتھ ایک ہی ٹائم پر 4 ٹارگٹ کو ٹریک کر سکتا ہے اور ان کی طرف مسائلز کو گائیڈ کر سکتا ہے اس نئے رڈار کے ائر ٹو سرفس موڈ کے ساتھ یہ ایکرافٹ ایک ٹینک کو 25 کلومیٹر دور سے ہی ٹریک کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک سو بیس کلومیٹر دور موجود بریج کو بھی سکین کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک کرافٹ ایک نیول ڈسٹروئر شپ کو تین سو کلومیٹر دور سے ہی سکین کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک ہی ٹائم پر دو سرفس ٹارگیٹس کو ٹرائے کر سکتا ہے اس رڈار کا وجن دو سو بیس کلوگرام بتایا جاتا ہے یہ ایک لائٹرونیکل سکینڈ سلوٹڈ پلینر ایرے رڈار ہے اس کے ساتھ ہی اس نئی اپگریڈ میں یہ ایک کرافٹ R77 RVVAE A2A missile کو بھی کیری کر پائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ اڈوانس سب سونک انٹی شپ missile KH35E کو بھی کیری کر پائے گا اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ میں نیا OLS UEM Infrared Search and Track سینسر لگایا گیا ہے جس میں لیزر، تھرمل، ایمیجنگ اور ٹیلی ویجن کیویبلٹیز ہیں ایسا بتایا جاتا ہے کہ یہ سسٹم اتنا کیویبل ہے کہ یہ 80 کلومیٹر دور سے ہی کسی ایک کرافٹ سے نکلنے والی گرمی کو ٹریک کر سکتا ہے اور دوسرے ایک کرافٹ کے ہیٹ سکنیچر کی مدد سے دوسرے ایک کرافٹ کو ٹریک کر سکتا ہے اس سسٹم کی مدد سے یہ ایک کرافٹ سیلتھ ایک کرافٹ کو بھی ڈیٹیکٹ کرنے ایک ایبل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس نئی اپگریڈ میں اس ایک کرافٹ کی رینج کو 40% زیادہ بڑھا دیا گیا ہے اس کی رینج اب انٹرنل فیول کے ساتھ 2100 کلومیٹر جانے کی 200 کلومیٹر ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی اس کی مینٹیننس کو بھی امپروو کیا گیا ہے اب اس کی مینٹیننس کاؤسٹ 40% کم ہو گئی ہے جانے کی اس ایک کرافٹ کے رکھر خواب میں ہمیں 40% کم خرچائے گا اس کے ساتھ ہی اس اپگریڈ میں اس ایک کرافٹ کو رڈی 33 سیریس 3 ٹربو فین انجن لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نئی اپگریڈ میں ایک نیا ویپن کنٹرول سسٹم بھی لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ کے کوکپٹ کو بھی اپگریڈ کیا گیا ہے اس میں دو بڑی اور دو شوٹی مونوکروم LCD ڈسپلیس لگائی گئی ہیں اس نئی اپگریڈ میں اس ایک کرافٹ کو ان فلائٹ ریفیولنگ کیویبیلٹی بھی دی گئی ہے جس کی مدد سے اس ایک کرافٹ کو ہوا میں ہی ریفیول کیا جا سکے گا اور ان فلائٹ ریفیولنگ کی مدد سے یہ ایک کرافٹ کی ریج بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ کے ویپن لوڈ کیویبیلٹی کو بھی 4500 کلو گرام تک کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نئی اپ گریڈ میں اس ایک کرافٹ کے ہارڈ پوائنٹ بھی مک 35 جیسے ہی کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس نئی اپ گریڈ میں اس میں ایک سکیور ڈاٹا لنک سسٹم بھی لگایا گیا ہے نئی ڈاٹا لنک سسٹم کی مدد سے یہ ایک کرافٹ اپنے ساتھ اڑ رہے دوسرے ایک کرافٹ کے ساتھ بھی کارڈنیٹ کر پائے گا اور اپنا ڈاٹا شیئر کر پائے گا اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس نئی اپ گریڈ کو انڈینئر فورس اس لیے کر رہی ہے تاکہ وہ انہیں ایک کرافٹ کو لمبے سمجھ تک یوز کر سکے تو اس اپ گریڈ میں اس ایک کرافٹ کی لائف کو پندرہ سال اور بڑھا دیا گیا ہے یعنی کہ اب اس ایک کرافٹ کو انڈینئر فورس پندرہ سال اور اپریٹ کر پائے گی جب تک نئے ایک کرافٹ ہمارا دیش ڈیویلپ نہیں کر پاتا اس ایک کرافٹ کو اور کا جیسا ایک کرافٹ یا ایم سی جیسا ایک کرافٹ ریپلیس کرے گا اس نئی اپ گریڈ میں یہ ایک کرافٹ بڑا سینٹر لائن ٹینک بھی کیری کر پائے گا اس نئے ٹینک کے ساتھ اس ایک کرافٹ کی رینج کو تین ہزار کلومیٹر تک ایک سینٹ کیا جا سکتا ہے ایک کرافٹ نے جو پاکستان کے ایک کرافٹ کے گینسٹ ایج جو گوالی تھی وہ اسے اب واپس مل گئی ہے اس کے ساتھ ہی اب یہ ایک کرافٹ ہمارے دیش میں ہی بنائے گئی اس طرح مسائل کو بھی کیری کر پائے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جور لائک اور شیر کریں تھانکس پرو واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دی ماترم